میرا من خیر رہے گا انشاءاللہ و تعالی صبح خیامت تک ہم رہیں گے یہاں پر عزت سے رہیں گے سینہ تانکے رہیں گے گردن نہیں جھکائیں گے تم کارٹے کارٹو مگر جھکے گی نہیں انہیں عورتوں پر ہو رہا ہے تو پھر اخلاح کی بیوہ کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی پیلو خان کی بیوہ کے بارے بات کیوں نہیں ہوتی تبریس کی نوجوان بیوی جو بیوہ ہو گئے اس کی بات نہیں ہوتی علی مدین انساری کی بیوی جو بیوہ ہو گئے جس کو روٹ پر مارا اس کی بات نہیں ہوتی نہیں وہاں دو ظلم یہاں پہ کون تیری نہ پھر یہاں کی بات نہیں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اچھا عورتوں پر ظلم ہو رہا تو ذرا ہم بیٹھ کے تھوڑا لکھ کے آیا بھارت میں یونیٹڈ امو دریہ امو دریہ امو دریہ ارے گنگا میں لاشیں بھی رہی اس کی دن پھکر نہیں ہے تمہارے یہ کابون ہے ہمارا افغانستان سے محبت ہو گئی ابھی اور بھارت میں ہمارے بطنی عزیز میں یو این ایف پی اے کی ریپورٹ ہے آپ کو معلوم ہمارے ملک میں چار کوڑ ساکھ لات بچیاں غیب ہو جاتے ہیں چار کوڑ زور سے بولو بچیاں غیب ہو جاتے ہیں اور نو میں سے ایک فیمیل بچی پانچ سال کی مرز ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو کھا کی فکر ہے وہاں کی فکر ہے ان کو وہاں کی فکر ہے ان کو سالہ رہ مہبرم یاد آئے سالہ رہ مہبرم کیا کہتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کہتے تھے بولتے تھے نا سالہ وہاں کی فکر ہے ان کا افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پی ایسا ہو رہا ارے یا نہیں ہو رہا ہر دوئی میں ایک شخص سرے روٹ پر بیوی کو مار مار کر ختم ختم کر دیا کتے مہیداؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں اس کی بات نہیں وہاں گئی کھو رہا وہاں پہ بڑی محبت ہو گئی آپ کو کیوں دکھا رہے مالوں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپاں ہیں پپا اور منمون سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے باجپائی کی حکومت ملا کے افغانستان میں تین بلین ڈالر ہم لوگ ہوا خرچا کیا آپ کا ہمارا کتہ تھا تین بلین ڈالر جب میں یہ پوچھا کہ تین بلین کہاں گئے لگاں ماں پہ اب ملک جاؤں ماں لگ جاؤں ساتھ سو قوڑ کی پارلیمنٹ بنا ہے افغانستان کتنے کی پارلیمنٹ بنا ہے ساتھ سو قوڑ کی اور آپ ہمارے وزیراعظم موڈی اور وہ غنی دونوں مصور آکے ریبن کٹے غنی تو چلے گا دبائی اب انہوں یہاں بیٹھ کے بھورے ہیں افغانستان میں یہ اور آرے ساتھ سو قوڑ کیا کریں گے اب کیا تالیبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے آپ جرگا کریں گا اب انہیں بیٹھ کے ساتھ سو قوڑ تین بلین ڈالر آپ سوچو کتے ہوتے ہیں ٹری بلین ڈالر ہم خرچا کیے یہ جب میں سوال کیا تو لگ جائے ایران میں بولا میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو خابل لوگ ہیں جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی میرے کو بولتے تھے اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے تو اس طرح میرے کو سمجھ ملی آرہ بتا ہوا وہ اس وقت سے بول رہے وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپارٹ بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوں گا چودہ اندرہ میں بولا آپ کیا کرے بتائیے آپ آپ تو دور ہو گیا ان لوگوں سے اب اب سب سے بڑا سائدہ پاکستان کو ہوا میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا نہ طالبان سے میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکیورٹی ایکسپارٹ کہہ رہے ہیں کہ الخائدہ اور دائش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے ایسے کئی علاقے ہیں معنی تین دین سو چار چار سو کلومیٹر رغبے پر کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر دائش الخائدہ آئے چکے ہیں سیریا سے عراق سے وہاں شکت ہو گئے جائش محمد ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ٹررہنگ کرتے ہیں یہ غلیز لوگ پارلیمنٹ اٹاک کیے ائرکرافت کو ہجاک کر گئے کھندار لے کر گئے وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ آئی ایس آئی پورا کنٹرول کرتا طالبان کو یہ بات ذہن میں رکھو آپ آئی ایس آئی بھارت کی دشمن ہے آئی ایس آئی طالبان کو کچھ پتنی کی طرح استعمال کرتا ہے اور ایک بات سن لو آپ مزے کی بات طالبان جو چیف ہے انہوں کہتے امیر المومنین کائکہ امیر المومنین ہے بھئٹو امیر المومنین تو شیر خدا ہے امیر المومنین